السلام علیکم ناظرین اس وڈیو میں ہم بات کریں گے سلطان محمد فاتح کے بولم چھے کے پارٹ پن کے بارے میں اپسوڈ کا آغاز وہیں سے ہوتا ہے جہاں پہ پچھلے اپسوڈ کا اختتام ہوا تھا محمد فاتح اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر حملہ آوروں کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں شاب الدین پاشا زخمی ایک جانب بیٹھے ہوتے ہیں محمد فاتح اپنے ایک ہی حلے میں کئی غداروں کو جہنم واصل کر دیتے ہیں حیران کن طور پر اساق پاشا بھی محمد فاتح کا ساتھ دیتے ہوئے غداروں پر ٹوٹ پڑتا ہے کچھ ہی دیر کے بعد تمام حملہ آور مارے جاتے ہیں جبکہ ان میں سے ایک بھاگ جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اساق پاشا اسے آنکے پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کہیں یہ پکڑا نہ جائیں پھر اساق پاشا گوڑی سو ترکر محمد فاتح سے کہتا ہے میرے شہزادی میں پہنچ گیا ہوں آپ ان سے اچھے سے نپٹے ہیں مگر محمد فاتح کچھ نہیں بھولتے اور اسے دیکھتی رہتے ہیں شاب الدین پاشا اساق سے کہتے ہیں آپ کا شکریہ لیکن آپ کو کیسے معلوم تھا کہ ہم اس راستے کا استعمال کریں گے آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ انہوں نے ہمارے خلاف جال بچھایا ہے جو اب ان اساق پاشا کہتا ہے یہ وہ لوگیں شاب الدین پاشا جنہیں جانے سری سے نکالا گیا ہے یہ سنکر زگنوس پاشا ایک سبائی کی بازو پر نشانت دے کر کہتے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے اساق پاشا مزید کہتا ہے چار سال پہلے بغاوت کے وجہ سے جانے سری سے نکالے گئے یہ لوگ اب لوٹ مار کرتے رہتے ہیں اور میں ان کا پیشا کرتا رہا کہیں کچھ برا نہ کر دیں اس لئے ہر وقت ان کا تاقب کرتا رہتا تھا یہ سنکر محمد فاتح کہتے ہیں شکریہ پاشا شکریہ ہم نے دیکھا کہ یہ کتے کون ہیں اور ہمیں پتا چل جائے گا کہ ان کا پٹا کس کے ہاتھ میں ہیں چلو چلتے ہیں یہ کہتے ساتھ ہی اساق باگے بڑھ جاتے ہیں دوسری جانب کسطنطنیہ میں شینشہ چرچ میں بیٹھا عبادت کر رہا ہوتا ہے اس لئے میں پادری دیوس وہاں پہ آتا ہے تو شینشہ اس سے کہتا ہے گناہوں کا اطراف میں نے ہمیشہ سوچا کہ یہ اہمکانہ ہے دیوس پوچھتا ہے اب کیا ہوا ہے تو شینشہ کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اب میں سمجھ گیا ہوں میں سمجھ گیا ہوں کہ ہم عیسائی خدا کو اپنے مقاصد کیلئے استعمال کرتے ہیں شاید ہمارا واحد مقصد کسی کے ساتھ اپنا درد بانٹنا ہوتا ہے یعنی دیوس کہتا ہے تو مجھے اپنے ہوف اور درد کے بارے میں بتائیں یہ سن کر شینشہ کہتا ہے کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے گناہوں کا اطراف کروں مگر دیوس کہتا ہے نہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اندیشوں کے بارے میں بتائیں جو آپ کو اندیری میں لے کر جا رہے ہیں تو یہ شینشہ کہتا ہے وزنطین زوال پذیر ہے ہاں اس کی دیواریں مضبوط ہیں شاید اس کی بندرگاہ بھی محفوظ ہے لیکن یہ میریانکو کے سامنے سوکے درخت کی طرح موت کے انتظار میں ہے ان میں کچھ نہیں کر پا رہا اس پر دیوس کہتا ہے خدا بھی بسی برداشت کر لیتا ہے لیکن وہ کبھی بھی اتشار ڈالنا نہیں کہتا کم از کم مقدس کتاب تو یہی کہتی ہے شینشہ کہتا ہے سب کچھ ایسا نہیں ہے جیسا کہ بائبل میں لکھا گیا ہے بعض اوقات ہمارے قریب ترین لوگ ہمارے سب سے بڑے دشمن ہو سکتے ہیں اور جو اندیرہ وہ پھیلاتے ہیں وہ روشنی نہیں آنے دیتا جوابن دیوس کہتا ہے خدا ہر جاندار کا خدا ہے اتنی آسانی سے ترک کر دیں گے تو مرجا کر مر جائیں گے اور اس شہر کے سارے گناہ آپ کے کندو پر ہوں گے کیا آپ کے اندیرے بہت زیادہ ہیں تو شینشہ کہتا ہے جی ہاں یہ سنکر دیوس وہاں پہ ممبتیہ جلاتے ہوئے کہتا ہے امید کی روشنی میں پناہ لے لیں شینشہ اندیرے سے چھٹکار حاصل کرنے کا وائد راستہ روشنی ہے کیونکہ جس اندیرے کا آپ سامنا نہیں کرتے وہ آپ کو نگل جاتا ہے ادھر بگتاش پر لشان ہوتے ہوئے دوغان سے کہتا ہے کافی وقت ہو گیا مگر ابھی تک ہمیں کوئی خبر نہیں ملی اگر کچھ برا ہو گیا ہوا تو تو دوغان کہتا ہے مرگی کی طرح نہ بولو مجھے اپنی چونچ کو توڑنے پر مجبور نہ کرو وہاں چھپ کر کے بیٹھ جاؤ اس لئے میں محمد فاتح سے بھاگنے والا وہاں پہنچتا ہے اس کے اندر داخل ہوتے ساتھی بگتاش خنجر اس کے گلے پر رکھ لیتا ہے اور دوغان اسے پوچھتا ہے اکسور کیا تم نے اس مسئلے کو حل کیا تو اکسور کہتا ہے آپ نے ہمیں موت کے گاڑ اتار دیا آپ نے ہمیں خود مروایا دوغان غصر سے کہتا ہے بے شرم انسان کیا کہہ رہے ہو اس پر اکسور کہتا ہے جب ہم شہزادوں سے لڑ رہے تھے تو اسحاق پاشا اور گھڑ سوار آئے یہ سن کر دوغان چونگ جاتا ہے اور کہتا ہے اسحاق پاشا اکسور مزید کہتا ہے انہوں نے متعید ہو کر ہم پر حملہ کیا اور شہزاد محمد کو بجا لیا اگر اسحاق پاشا نہ ہوتے تو ہم سنبال لیتے یہ سن کر دوغان اسے پوچھتا ہے کیا تمہارا علاوہ کوئی زندہ بچا ہے تو اکسور کہتا ہے انہوں نے میرے تمام ساتھیوں کو مروا دیا اس کا حساب کون دے گا تو دوغان اٹھتے ہوئے کہتا ہے خاموش میں دوستوں کو حساب نہیں دیتا بلکہ خود حساب لیتا ہوں اس کے ساتھی اس کے اشارے پر بکتاش اس کا گلابی کارڈ ڈالتا ہے اور کہتا ہے اسحاق پاشا نے ہمیں قربان کر دیا میرے آگا جواباً دوغان کہتا ہے قربان صرف بیڑ ہوتی ہے بیڑیوں کو قربان نہیں کیا جا سکتا بکتاش اس کے ساتھی وہ دونوں کمرے سے باہر نکل جاتے ہیں ایترنی میں محمد فاتح اربان استاد سے پوچھتے ہیں جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہے کہ آپ نے کوئی فیصلہ کیا تو اربان کہتا ہے میرے پاس جانے کے لئے کوئی جگہ نہیں بچی لیکن میری یہاں رہنے کی وجہ یہ نہیں ہے محمد فاتح پوچھتے ہیں پھر کیا ہے تو اربان استاد کہتا ہے یہ آپ ہیں میں زندگی میں آخری بار کسی پر بھروسہ کر رہا ہوں آپ کے سوا کوئی میرا انتقام لینے والا نہیں ہے یہ سنکر محمد فاتح کہتے ہیں پھر میں رسادسہ روحان چلیں آئیے مزید وقت ضائع نہیں کرتے اور منصوبہ بندی شروع کرتے ہیں تو اربان پوچھتا ہے کیا ایسے لوگ ہیں جو ایسی چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں اور کیا واہی اسی جگہ ہے جہاں ہمیں کام کر سکوں محمد فاتح کہتے ہیں ابھی تک نہیں یہ سنکر اربان کہتا ہے وقت ضائع نہیں کرتے مجھے یہیں رکنے دیں یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو اس کام کو سمجھتے ہیں یہ سنکر محمد فاتح شاب الدین پاشا سے کہتے ہیں اربان استاد یہیں رکیں گے آپ بھی ان کے ساتھ رکیں آپ کے زخم یہ بھی تازہ ہے اس حالت میں سفر نہ کریں زگنوس پاشا بھی ان سے کہتے ہیں میرے شہزادے ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کے لیے یہیں رکنا بہتر ہوگا محمد فاتح مزید کہتے ہیں آپ یہاں رکھ کر اربان استاد کے مدد کر سکتے ہیں آپ تو بنانے والی جگہ پر بھی کام کر سکتے ہیں پھر محمد فاتح بالی بھی کے پاس جا کر کہتے ہیں ان غدانوں کے بارے میں مکمل چھاند بین کریں اور کالا مصطفیٰ کو بتائیں ہمیں یہ جاننے کے ضرورت ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے اس لیے میں غلام بچہ وہاں پہ آتا ہے تو محمد فاتح شاب الدین پاشا سے پوچھتے ہیں کیا آپ نے اس مظلوم کے لیے کہیں رہنے کی جگہ تلاش کی دوسری جانب دوغان بکتاش کے ساتھ گلیوں سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے انہیں جاتا وہ دیکھ کر کالا مصطفیٰ وہیں داخل ہوتا ہے اور آگے بڑھ کر اس کمرے میں جاتا ہے جہاں پہ اکسور کی لاش پڑی ہوتی ہے وہ اس کے بازوں پر نشان دیکھتا ہے اور گہری سوچ میں پڑ جاتا ہے ایدرنی میں بیزید گلشا ختون کے کمرے میں داخل ہوتا ہے اور ان کے پاس جا کر پوچھتا ہے کیا آپ میری نئی ماں ہیں تو گلشا کہتی ہے یہ کہتے ساتھ وہ بیزید کو گلے لگا لیتی ہے باہر سے گزرنے والی باہر یہ منظر دیکھ کر باگتی ہوئی اندر داخل ہوتی ہے اور چلاتے ہوئے کہتی ہے تم یہاں کیا کرے ہو بیزید خادمہ بیزید کو لے جاؤ یہ سنتے ساتھ یہ خادمہ بیزید کو لے جاتی ہے اور باہر گلشا سے کہتی ہے پہلے میرا شوہر پھر میرا بیٹا کیا کوئی بچائے جسے تم نے مجھ سے ناچی نہ ہو جوابن گلشا کہتی ہے میں تم سے کسی کو نہیں چھین رہی وہ خود آیا تو کیا مجھے اسے واپس بھیج دینا چاہیے تھا باہر کہتی ہے صرف ایک ہی چیز مجھے مطمئن کر سکتی ہے وہ یہ کہ میں ریاض پاس نظر نہ آؤ ایسا لگتا ہے کہ تم نے ابھی تک جانے کی تیاری نہیں کی کیا تم نہیں جانتی کہ افتار کے بعد روانگی ہوگی یا پھر تم آنا نہیں چاہتی اگر ایسا ہے تو میں یہ محمد کو بتاتی ہوں تاکہ پھر وہ تمہیں پیچھے چھوڑ جائے یہ سن کر گلشا غصے سے کہتی ہے تم بہت بولتی ہو میرے کمرے سے نکل جاؤ تو باہر کہتی ہے میرا ویسے بھی رکنے کا ارادہ نہیں ہے اپنے سامان باندھو اور ہمارے شہزادے کو انتظار نہ کرواؤ اس لئے میں ایک خاتون وہاں پہ آ کر کہتی ہے ہمارے شہزادے افتار پر آپ کے منتظر ہیں گلشا خاتون یہ سن کر باہر پریشان ہو جاتی ہے جبکہ گلشا مسکرا دیتی ہے ناظرین اس کے بعد ہم ابراہیم بے ایک امیل دیکھتے ہیں تخت پر بیٹھ ہوئے ابراہیم بے غصے سے کہتے ہیں مراد خان جب تمہیں کہیں پینا نہیں ملے گی تو کیا کروگے تو حسیبہ خاتون کہتی ہیں موت اب اس سے حساب لے گی اس لئے میں ایک شخص وہاں پہ آتا ہے اور ابراہیم بے اس سے پوچھتے ہیں تم کہاں تھے کیا وہ مکتوب تیار ہیں جو گلشا کو بیجنے ہیں جواباں وہ کہتا ہے جی تیار ہیں پھر ایک مکتوب دیتے ہوئے کہتا ہے یہ وہ مکتوب ہے جو گلشا خاتون کو لکھا گیا تھا اور محمد پڑھے گا سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ حسیبہ خاتون بیمار ہیں اور وہ گلشا سے آخری بار ملنا چاہتے ہیں پھر دوستہ مکتوب دیتے ہوئے کہتا ہے اور یہ ہے محمد کی موت کا فرمان یہ گلشا کے لیے ہے گلشا محمد کو وہاں لے کر آئے گی جہاں ہم چاہتے ہیں خات پڑھنے کے بعد حسیبہ خاتونوں سے خات واپس دے دیتی ہیں اور کہتی ہیں ہر کوئی جان لے کہ کرمان اغلو اپنے انتقام لے گا اس کے ساتھ وہ شخص چلا جاتا ہے اور ابراہیم بے کہتے ہیں محمد کے پاس اب اس دنیا میں زیادہ وقت نہیں بچا اہدرنی میں محمد فاتح غلام بچے سے پوچھتے ہیں مجھے بتاؤ بچے تمہارا نام کیا ہے جوابن وہ بچہ کہتا ہے وہ غلاموں کے نام نہیں ہوتے میرا بھی نہیں ہے محمد فاتح اس سے پوچھتے ہیں کیا تم اب سے آزاد ہونے چاہتے ہو جوابن بچہ کہتا ہے ہماری آزادی کا فیصلہ ہمارا مالک کرے گا ہم وہی کرتے ہیں جو ہمارا مالک کہتا ہے یہ سن کر محمد فاتح کہتے ہیں اگر تم چاہو تو آزاد ہو کر اپنے نام رکھ سکتے ہو میں تمہیں اسرزمین کے سب سے طاقتور آدمی کا نام دیتا ہوں پھر اس کا جھکا ہوا سر اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں اب سے تمہارا نام مراد ہے یہ سن کر وہ غلام بچہ بھی مسکرہ دیتا ہے اور ناظرین اپسوٹ بھی اختتام بزیر ہوتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر دیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال اللہ نگے بان